ویورز جیسے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی اسی طرح ہر اچھا نظر آنے والا شک ضروری نہیں اندر سے اچھے کردار کا مالک ہو اور ہمیں کسی پر بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے جب تک اسے اچھی طرح سمجھ اور پرک نہ لیں اور اسی لیے اسے سمجھنے کے لیے آج یہ ویڈیو پیش کی جا رہی ہے مگر اس سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کا بٹن دبائیں تو دوستو ایک بادشاہ تھا اس کی چار بیٹیاں تھی بادشاہ نے ایک ایک کر کے بیٹیوں سے سوال کیا کہ بتائیں تمہیں میں کیسا لگتا ہوں پہلی بیٹی نے کہا اببہ حضور آپ مجھے شہد سے بھی زیادہ شیری لگتے ہو دوسری بیٹی نے بھی جواب دیا بابا جانی آپ تو مجھے شکر سے بھی زیادہ میٹھے لگتے ہو اسی طرح تیسری بیٹی نے فرمایا آپ مجھے گھڑ کی مٹھاس سے بھی زیادہ میٹھے لگتے ہو اببہ حضور لیکن دوستو سب سے چھوٹی بیٹی نے عرض کیا اببہ جان مجھے آپ نمک سے بھی زیادہ لزیز لگتے ہو بادشاہ کو یہ بات سن کر گصہ آ گیا اور اپنی بڑی بیٹیوں کی شادی تو شہزادوں سے کروا دی لیکن سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی جس نے کہا تھا کہ نمک کی طرح لزیز لگتی ہو اس کی ایک معذور لکڑھارے کے ساتھ نکاح کر کے گھر سے نکال دیا اور یوں چند سال کا عرصہ گزرا تو بادشاہ نے کہا کیوں نہ بیٹیوں سے ملاقات کی جائے اور ان سے مہمان نوازی کروائی جائے تو حسب معمول بادشاہ سب سے پہلے بڑی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور بڑی بیٹی نے خوب خاطر توازہ کی اسی طرح دوسری بیٹی کے گھر چلے گئے دوسری بیٹی نے مختلف طعام سے بادشاہ سلامت کی خدمت کی اور یوں ہی تیسری بیٹی نے بھی نایاب فروڈ اور سوگات سے اپنے باپ بادشاہ سلامت کی خدمت کی اب جب آخر میں سب سے چھوٹی بیٹی کے متعلق بادشاہ نے سوچا کیوں نہ اپنی اس بدبخت بیٹی کے گھر جا کر اسے اس کی بدنصیبی کا احساس دلایا جائے یوں بادشاہ چھوٹی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے تو سب سے چھوٹی بیٹی نے اپنے بابا کی خدمت کے لیے شہد کا حلوہ شکر کی خیر جبکہ گڑ کے لڈو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیئے بادشاہ نے تمام میٹھی چیزیں چکھ کر کہا بیٹی یہ میٹھی چیزیں تو موں کے ذائقہ کے لیے ہوتی ہے اب کھانا لے آؤ اس پر بیٹی نے کہا اببا حضور گستاخی معاف میں نے آپ کو ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ مجھے لبک سے زیادہ لذیذ لگتے ہو تو آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی تھی میں نے سوچا آپ کو لبک سے نفرت ہے اس لیے میں نے لبکیل توام کا احتمام نہیں کیا اس پر بادشاہ سلامت بہت شرمندہ ہوا اور اس نے بیٹی کو گلے سے لگا کر کہا بیٹی مجھے معاف کر دو آج احساس ہوا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے صرف تمہیں ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا تو دوستو کسی کی اچھائی یا برائی معلوم کرنے کے لیے اسے اچھی طرح جاچنا پرخنا اور اسے پہچاننا ضروری ہوتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر اور کمٹ کیجئے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ